گناہ کا اثر ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے تو کب ہوتا ہے جیسے چکناہٹ ہے یہ دل کے لئے نقصان دے اب بندہ کے چکناہٹ کہاتے ہیں تو کیا فوری اٹیک ہو جاتے ہیں اس پر فوری رنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ ہوتا ہے نا اس طرح بندہ یہ ذہن بنا لے آج اگرچہ یہ بہت نیکیاں کمارے بہت نیک کام کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اگر کسی کی دلازاری کر رہے ہیں کوئی اگر گناہ کرتا ہے یا اگر ظلم اگر یہ کر رہا ہے تو یہ ظلم جن وہاں ایسا دا کولیسٹرول کتنا یہ بڑھتا جاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہٹ اٹیک ہوتا ہے نا تو یہ سمجھے کہ اٹیک ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں سے پیچھ ہٹ جاتا ہے بندہ سمجھے تو میں تو بہت اچھا کاروں میں تو یہ نیکیاں بھی کر رہا ہوں یوں بھی کر رہا ہوں یوں بھی کر رہا ہوں پھر جب چکرہ گھومتا ہے تو اس کو ہمجھ نہیں پڑتی سود والے کا دیکھ لیں جو سودی لیندین کرتا ہے بظاہر تو بعض کو چڑھتا ہی آتا ہے چڑھ رہا ہے میں تو بس خالی ہوں ہی جو نا وہ مولوی لوگ منع کرتے ہیں مولوی لوگ کان سے منع کریں گے تو ظاہر ہے کہ قرآن حدیث میں اللہ رسول نے منع کیا ہے اب یہ بیچارہ جو نا وہ اپنے زوم فاسد بولیں یا کیا بولیں جو راضی ہوتا ہے بظاہر نظر بھی آتا ہے مگر یہ کھوکلا پر نہیں ہے ایک بلبلہ ہے یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوا لیکن جب وہ پھٹ جاتا ہے پھٹ جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا پھر یہی سودی لیندین کرنے والا جانا اپنا سر چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے کیونکہ اس کے بعد دینے کے لیے نہیں ہے اب کچھ پھر جن سے یہ سود لینے وہی سود پر چڑھتا ہی آتا ہے پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ مائنس نہیں مائنس میں بڑھتا ہی آتا ہے یہ پھر وہ بڑی کوشش کرتا ہے مگر پھر بعض اگر دیکھا یہ ہے کہ نکل نہیں پاتا آسانی سے نکل نہیں پاتا یہ اس کے لیے صحیح کیا آسمائش ہوتی ہے اللہ ہمیں محفوظ رکھے تو خیر کوئی بھی گناہوں سے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بندہ وہ نہیں ہے چھوٹا گناہ میں یہ کرلوں نہیں استغفراللہ بلکل نہیں کیونکہ چنگاری جو نا یہ چھوٹی ہو یا بڑی ایک گودام جو نا وہ آرام سے بھلاک کر سکتی ہے پورے گھر کو پوری مارکیٹ کو پوری آبادی کو یہ ختم کر سکتی ہے چاہیے چھوٹی سی ہی ہو شارٹ سرکیٹ جو ہوتا ہے چھوٹا سے تو ہوتا ہے چھوٹا سے اس میں شولہ نکل دیا ہے چنگاری نکل دیا ہے اور کہا سے کہاں تک جو نا وہ مسئلہ پہنچ جاتا ہے تو خیر گناہ جو ہے وہ سو چھوٹا نہ سمجھے اور نہ کرے کہ یہی گناہ جو نا بازوں کا آڑے آ سکتا ہے پس یہ ذہن بنا لے کہ اس کو کولیسٹرول سمجھیں یا شوگر سمجھیں گناہ کوئی جو نا کولیسٹرول شوگر سمجھیں کہ اس کا نتیجہ پاتھ میں لیکن آئے گا ضرور اور خطرناک نتیجہ آئے گا اگر توبہ نہیں کی تو آئے گا ضرور ہاں اگر اس نے گناہ کیا بطقہ زیب بشریت سے گناہ ہو گیا اب یہ نادی میں یہ اللہ تعالی سے توبہ کرتا ہے توبہ کے تقہ سے یہ پورے کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا اس طرح کا توبہ کرتا ہے عظم مصمم کرتا ہے تو اب وہ وبال نہیں ہے اللہ تعالیٰ تواب ہے نا وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور خود اس کے ارشاد آتے ہیں حادیث کریمہ بھی ہے اور قرآن پہ مجھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دے جو توبہ کرتے ہیں میں اسے گناہ مٹا دیتا ہوں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے